دوسرا نے کہا کہ بڑوں کا ہاتھ احتراماً چومنا کیسا ہے دیکھیں بڑوں سے مراد اگر تو بہت بڑے شخص ہیں کہ مطلب ستر سال سے اوپر کے ہیں اب وہ چچا ہوں مامو ہوں تایا ہوں فپا ہوں گنجائش نکل جائے گی والی صاحب ہوں ہوگی اچھا اگر ان سے کم ہیں تو پھر محرم کو دیکھیں گے جیسے والی صاحب اگر ینگ بھی ہیں لیکن والی صاحب ہیں بچی ان کا ہاتھ چوم سکتی ہے اسی طرح سگچچا ہوتا ہے تایا ہوتا ہے احتراماً ہاتھ اگر چومنے کا رواج جائز ہے کیونکہ محرم ہیں نامحرم نہیں ہیں لیکن اگر نامحرم ہوں اچھا اسی طرح بہو اور سسر ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں ساس اور داماد بھی محرم ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں احتیاط کے حکم دیتے ہیں کہ زیادہ کلوزنس مناسب نہیں ہے اگرچہ محرم ہیں بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اسی طرح ساس اپنے داماد کے ساتھ سفر کر سکتی ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ اگر ساس جوان ہو یا سسر جوان ہو تو تھوڑا سا احتیاط کریں بچی اور اس طرح داماد تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے باقی جیسے میں نے بتایا اگر کوئی نامحرم بھی ہیں خاندان کے لیکن بہت ضعیف ہو چکے ہیں تو پھر احتراماً ان کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے ورنہ احتیاط ہی کرنی چاہیے